دوستو پاکستان کے خلاب ٹیم انڈیا کے ٹاپ آرڈر کے گھٹی اپ پردرسن کے بعد نیپال کے خلاب آج ہونے والے مہا مقابلے کے لیے ٹیم کے کپتان روید سرمانے ٹیم انڈیا کی پوری پلنگ لے بین ہی بدل ڈالی ہے کیونکہ ٹیم انڈیا کو ٹاپ پور میں پہنچنے کے لیے نیپال کے خلاب یہ مقابلہ ہر حال میں جیتنا ہی ہوگا کیونکہ پاکستان کی ٹیم پہلے ہی ٹاپ پور کے لیے کالی فائر کر چکی ہے اس لیے ٹیم انڈیا کو ویشیا کپ کے کالی فائر کرنے کے لیے یہ میچ ہر حال میں جیتنا ہی ہوگا کیونکہ پاکستان کے خلاب ٹیم انڈیا کا مقابلہ بارش کے بہٹ چڑھا جس کے قارن ٹیم انڈیا کے لیے ایک پونٹ ملا ہے تو بہیں اس مہا مقابلے کے لیے رویت سرما ٹیم انڈیا کی پلنگ گلیم میں کئی بڑے بدلات کر سکتے ہیں کیونکہ نیپال جیسی چھوٹی ٹیم کے ساتھ ہی ٹیم انڈیا کو مقابلہ جیتنے میں آسانی ہوگی لیکن بارس اس میں مہا مقابلے میں سب سے بڑی بلن بن سکتی ہے اگر اہم میچ بارس کے کارن ڈرو ہوا تو بھی ٹیم انڈیا ٹاپ پھور کے لیے کولی بھائے کر جائے گی اگر کسی کارن بس ٹیم انڈیا اس مقابلے سے ہارتی ہے تو ٹیم انڈیا اسیا کب دو ہزار تیش سے بہار ہو جائی لیکن ٹیم انڈیا کافی مجبوط دکھائی دے رہی ہے اس لیے اہم مقابلہ جیت کر بھارتیہ ٹیم ٹاپ پھور کے لیے کولی فائے کرے گی کیونکہ بھارتیہ ٹیم کے لیے یہی ایک بہت ہی بڑا گولڈن چانس ہے اس لیے اس مہا مقابلے کے لیے روحیت سرما ٹیم انڈیا کی پلنگ کے لیے بھی ان میں کئی بڑے بدلاب کر سکتے ہیں کیونکہ ٹیم انڈیا کے تیج گیندواز جسپریت بمرا اپنے پریبارک کارنوں کی بجائے سے پہلے ہی سودیش پاپس لوٹ چکے ہیں تو بہیں پچھلے میچ میں خراب پردرشن کرنے والے سریس ایئر کی جگہے تلق برما کو ٹیم انڈیا میں موقع دیا جا سکتا ہے کیونکہ نیپال کی ٹیم کی بولنگ کافی مجبوط بتائی جا رہی ہے اس لیے اس مہا مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا کو بڑی سابدھانی سے کھل کر ایسیا کب دوہجار تیجھ کے لیے کولی فائے کرنا ہوگا اس لیے اس مہا مقابلے کے لیے روحیت سرما کی ٹیم انڈیا کی پلنگ لے بھی کچھ اس پرکار کی دکھائی دے سکتی ہے جہاں پر ٹیم کی آپننگ روحیت سرما اور سنمنگل کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کیونکہ دونوں کھلاری کافی مجبوط ہیں اور انہیں ایک ہی میچ میں فارم میں آنے کی جرورت ہے کیونکہ پاکستان کے خلاب دونوں ہی کھلاری پوری طرح سے فلوپس ثابت ہوئے تھے اس لیے اب نیپال کے خلاب ان دونوں کھلاریوں کے لوگ ہر حال میں چلنا ہی ہوگا اس کے بعد تین نمبر پر ٹیم انڈیا کے پور کپتان اور کنگ کہے جانے والے برات کولی آئیں گے کیونکہ یہ بھی پاکستان کے خلاب پوری طرح سے فلوپ ثابت ہوئے تھے لیکن یہ نیپال جیسی چھوٹی ٹیم کے ساتھ بڑیے پردرسن کر کے اپنی فارم میں باپسی کے سنکت دے سکتے ہیں اس کے بعد چان نمبر پر شریح ایئر دوبارہ سے کھل سکتے ہیں لیکن رویت سرما اس میچ کے لیے ان کی جگہ تلق برما کو بھی ٹیم انڈیا میں ڈیبیو کرنے کا موقع دے سکتے ہیں اس کے بعد پانچ نمبر پر ٹیم کے پاس بکیٹ کی پر بلے واج ایسانت کسن موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کے خلاب بہت ہی دمدار پردرسن کیا تھا اس کے بعد چھے نمبر کے لیے پاکستان کے خلاب دھماگے دار پردرسن کرنے والے ٹیم کے آل راؤنڈر کھلاڑی ہاردک پانڈیا کھیلیں گے کیونکہ انہوں نے ہی پاکستان کے خلاب بھارتیہ ٹیم کی لاج بچائی حالانکہ یہ ہے میچ بارس کے کارن دھل گیا لیکن اس کے بعد ساتھ نمبر کے لیے ٹیم کے پاس ربیندر جڑیزہ موجود ہیں جو پچھلے میچ میں کچھ خاص پردرسن نہیں کیا لیکن اس میچ میں امید جتا جا رہی ہے آٹھ نمبر کے لیے ٹیم کے پاس کلدی پیادب موجود ہیں اس کے بعد نو دس اور گیارہ کے لیے ٹیم انڈیا کے پاس ساردل تھاگر کو ایک بار پھر موقع مل سکتا ہے تو بہیں محمد سمی اور محمد سراج کھیل سکتے ہیں اگر کچھ پلینگ کے لیے بین میں بدلہ ہوا تو ٹیم کی تیج گیندوازی میں بمراہ کے جانے سے کمجور ہوئی ہے اس لیے ان کی جگہ پرشد کرشنا کو ٹیم میں موقع مل سکتا ہے ای پلینگ کے لیے بین کے ساتھ ٹیم انڈیا نیپال کی ٹیم کو دھول چٹانے کے لیے میدان پر اترتے ہوئی دکھائی دے سکتی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کونسی ٹیم کو اس میچ میں بجائشری پرابت ہوتی ہے